موسیقی 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 کیا تو کیونکہ یہ جو پچھ ہے اور جو گراونڈ ہے اس کے سپینر کے لئے بہت زیادہ سازگار سمجھا جاتا ہے لیکن پہلی انگ میں اتنی اچھی پرفارمنس ہی تھی جیسے دوسری انگ میں جو ہے انڈین سپینرز بلکل چھائے رہے اور انہوں نے جو دس وکٹس میں سے جو آٹھ وکٹس انڈیا کے سپینرز نے حاصل کی تو انگلینڈ کی پوری ٹیم جوائی روٹ کے چالیس سنس کے بدولت ایک سوٹ اٹھ 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 پر آل اٹھ ہوگی اور اس میں ربی چندر رشوہ نے چھے وکٹس آسل کی جبکہ انڈیا کے شہر بیہار سے تعلق رنے والے شہباز ندیم جو دوسرا ٹیس میں اچھ کھیل لے تھے اس سے پہلے وہ ساؤت افریقہ کے خلاف ایک ٹیس میں اچھ کھیل چکے ہیں جس میں انہوں نے چھے وکٹس آسل کی تھی لیکن اس کی پہلی انگ میں وہ وکٹس نہیں لے سکے اور دوسری انگ میں انہوں نے دو وکٹس آسل کی اس طرح انگلینڈ کی پوری ٹیم ایک سوٹ اٹھ اٹھ رن پہ آؤٹ ہوگی کیونکہ انگلینڈ نے پہلی جو انڈیا کے انگ سے دو سو اکیالی سنس کی برطری بھی آسل کی تھی تو ان دونوں سکور کے ملا کر انڈیا کو چوتھ انگ میں جیت کے لیے چار سو انڈیس سنس کا بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا تو پھر جب انڈیا نے اپنے بیٹنگ آغاز کیا تو انڈیا کی ٹیم ایک مرتبہ پھر سے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ کے اندر لڑکڑا گی اور ان کی پوری ٹیم ویرات کولی کے ستر رنس کی بدولت ایک سو بانوے رن پہ آل اٹھ ہوگی اور اگر بالنگ بکار کر دے گی انگلینڈ کے جانب سے بات کرے تو انگلینڈ کے جانب سے ان کی لفٹ آم سپینر لیچ نے جو چار وکٹس آسل کی اور جیمز انڈرسن نے تین وکٹس آسل کی اس طرح انڈیا کی پوری ٹیم ایک سو باوانوے رن پہ آل اٹھ ہوگی اور ایک بہترین شکست دی ہے انڈیا کو دو ستائی سنس کی بدولت ہو رہے ہیں انڈیا کی جو ٹیم کے جو کپٹن ہے ویرات کولی وہ ہمیں بہت بہترین کپٹن رہے انڈیا کے جانب سے جیسا کہ انہوں نے دو ہزار آٹ کے انڈر لائنٹین ورلڈ کپ میں انڈیا کی انڈیا کے لئے جتوائی تھا تو اب بھی رات کولی جو ہے انڈیا ٹیم کی نمازگی کر رہے ہیں جبکی آہ انگلیس ٹیم کے کپٹانی جو ہے جو ہے جو آئی روٹ کر رہے ہیں ان کی پرفارمس بہت ہی لا جواب رہی ہے ان کی جو اس لنکان ٹور کو دیکھ لے اور اس کے علاوہ انڈیا کے خلاف انہوں نے مسلسل تقریبا نو گھنٹے ویڈنگ کی اور اپنی ٹیم کو بہت بہترین آہ سکور سٹ کیا پہلے نہیں ہے جس کے بعد انہوں نے بہترین کمبیک کیا اور یہ میچ اپنی نام کیا تو انڈیا کی جو ٹیم ہے اور انڈیا کے جو چیف سیلیکشن ہے کمیٹی ہے ان کے لئے لمحے فکریا ہوگی کیونکہ ان کی جو اتنی بہترین اور سٹرونگ ٹیم جو اپنے ہونگ گراؤنڈ کے اندر ہار چکی ہے اور ایک حساب سے انگلینڈ یہ ٹیس میں جت کر آئی سی سی ورڈ ٹیس چیمپینشپ کے لئے ایک سٹپ آگے بڑھا ہے اور ایک سائیکالوجیکل جو برتری تھی وہ بھی حاصل کر لیا انڈیا کے خلاف لیکن اب تین ٹیس میچز مجزید ہونے جس سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کونسی ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف لارڈز کے گراؤنڈ میں جو آئی سی سی ورڈ ٹیس چیمپینشپ کا فائنل کھیلے گی تو انڈیا کے پاس بہترین چانس ہے جبکہ انگلینڈ بھی اگلے ٹیس میچز کے لئے برتری مزید اپنے برقرار رکھنے کے لئے اچھی تیاری کر کے اترے گا جبکہ انڈیا بھی سوچے گا کہ ہمیں شکست کہاں ہوئے اپنی غلطیوں کو صدار کے جو ہے یہ دونوں ٹیمیں آگے بڑھیں گی تو دونوں ٹیمیں کافی سٹرانگ ہیں آئی سی سی ورڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل کھیلنے کے لئے تو امید کریں اگلا میچ بھی اتنا ہی اچھا ہو اور دیکھنے والے بھی کافی محضوظ ہو جبکہ انگلینڈ کے جو فینز بغیرہ کرکٹ کے وہ کافی خوش ہوئے جیت کے ساتھ جبکہ انڈیا کے فین بھی اتنے خفاق ہیں کیونکہ ابھی تیزم ٹیسٹ میچز ہونے باقی ہیں تو اس سے مزید پتہ لگ جائے گا کہ کونسی ٹیم جو ہے انڈیا یا انگلینڈ میں سے وہ اسی سی ورڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل کے لئے کالیف آئی کرتی ہیں تو یہ تھا آج کا ولاگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنے اور اپنے ملک کا دیر سارا خیال رکھنا ہے مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات